دل دکھانے والا واقعہ ہے اور جیسے یہ اطلاع ملی تو میں یہاں پہ اسی لڑکانہ یہاں پارداد پہ پہنچا ہوں تو ہاسٹل والے والوں کو پہلے ہی پتا تھا جنویسٹی والوں کو دراصل وہ ان کی جو روم میڈ تھی وہ کسی باہر روم میں تھی تو لڑکی روم میں اکیلی تھی تو اکیلی ہونے کے بعد اس نے دو تین گھنٹے اکیلی رہی ہے اس کے بعد جب اس کی روم پارنر گئی اور اندر سے دروازہ لوک ملا تو انہوں نے اوروں کو کال کیا پھر جب وہ وہاں پہ جواب نہیں مل رہا تھا تو وہاں پہ پنڈو سے جالی لگی ہوئی ان کو تھوڑا سو سورا کر کے انہوں نے دیکھا تو اندر وہ لاش لیٹک رہی تھی آپ کیا سمجھے پہلے کی بات ہے کچھ میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ ان کا نوٹ ملا ہے اور باقی اسیس پی وہ ابھی میں نے نہیں دیکھا نوٹ وہاں پہ موجود ہے اور کوئی بھی بندہ اندر نہیں گیا ایس ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے اور فارنزک کی ٹیم بھی آئی ہے پورے یونیورسٹی کے انتظامیہ موجود ہیں وہ فارنزک والے اپنے جو بھی ایویڈنسزیں پورے لے لیں گے تو ظاہر ہے جو بھی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ ظاہر ہے پر اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا اب وہ انتظامیہ اور ان کے پیرنٹ سے مل کر کریں گے یونیورسٹی والے لوگ انتظامیہ نے رابطہ کیا ہے وہ رستے میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل بھی ہیں ذاتی وجوہات بھی ہوتے ہیں اتنے سارے آبادی بھی ہے اب یہ وقت سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن یقین طور پر نوٹ ہے اب نوٹ کا وہ فارنزک قسم کی رمارکس وہ لے لیں گے تو جو بھی حقائق ہوں گے وہ ایویڈنسز ہیں وہ مل جائیں گے یقینی طورت ہے جو کوئی اطلاع ماں انتظامیہ جی طرف آئے وہاں ہی تو اسپیشلی پولیس کے سا آئیں پولیس وارا پانچے صحیح طریقہ سا انویسٹیگیٹ کرنے تھا اصلا صرف انہیں جی تہاں ریپورٹنگ کرنے جلے آیا ہے اصلا پہ پانچے ریپورٹنگ جلے آیا ہے ہوتا حقائق چھاہین چھاہین صبح نے ماہوں عوام میں بیچے نہیں تھے تھی تو کوئی ایڈی کا وجہ نہ ہو جی انہیں جے کرے ہیں اور مکمل طریقہ ساں جے کا فارنزک ٹیم آئے وہاں وقت غارتیات میں موجود آئے ایویڈنسز ہو وٹھن تھا پیا آئیں ہو جو کوئی سیوسائیڈ نوٹ جے کرے جہیں اس ورن شڑی ہو وہ بھی آئے تو وہ نوٹ سے جو کوئی لکھا لوگ دو انہوں نے کہاں پہ فارنزک جے کے حقائق ہوندہ وہ سائنسی بنیادتے بتاویندہ آپ کو حقیقت جے کا اظہار